بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سننے کو ملتی ہیں کیسے کیسے لوگ وہاں بستے ہیں جنہیں اپنے ہی لوگوں کی جان لیتے ہوئے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا پھر تم ہمارے اکلوتے بھائی یوں بہت لادلے ساری بہنوں کی جان ہے تم میں ہم تمہیں کبھی بھی موت کے موہ میں اپنے ہاتھوں سے دھکیلنی کا سوچ بھی نہیں سکتے پلیز آپی آپی اسے سمجھائے نا امامہ نے آبا جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں سخت جس قدر لاچارگی تھی دل تو یہی کہہ رہا تھا کہ بے انتہا محبت کرنے والی بہنوں کے دل توڑ کر کبھی بھی یہاں سے جانے کا نہ سوچو لیکن مجبوری ہی کچھ ایسی آن پڑی تھی کہ چاروں ناچار مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا آبا جان نے میری طرف دیکھا لیکن کہا کچھ بھی نہیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں ایک دفعہ جو فیصلہ کرلوں تو پھر میں خود کی بھی نہیں سنتا وہ چھوٹی کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گئی جیسا کہ انہوں نے میرے سامنے بینہ لڑائی کے ہی ہتھیار ڈال دیے ہوں کئی دفعہ کے سوال نے مجھے ایک دفعہ پھر سے حیران کر دیا ارے میری پیاری بہنوں میں کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں جا رہا نا امریکہ سے میں کچھ ہی عرصے میں واپس آ جاؤں گا فکر کی کوئی بات نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ایک ماہ لگے گا آپ کو تو پتہ ہے نا کہ دادا کی وفات پہ بھی پاکستان نہیں گئے تھے اور پردادا کی وفات ہوئے بھی کئی عرصہ گزر گیا لیکن ان کے گھر کے مسائل ابھی تک کاغذات میں شو ہو رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ نسلی لڑائی آگے میرے بیٹے کے حصے میں آئے میں پاکستان جاتا ہوں وہاں کے حالات کے پیش نظر جلدی اس مکان کو جیسے بھی بیچ کر آپ لوگوں کے پاس ہمیشہ کے لیے امریکہ آ جاؤں گا پھر کبھی بھی کہیں بھی جانے کا سوچوں گا بھی نہیں لیکن ابھی اتنی جلدی ہو سکے مجھے جانے دیں میں نے بڑی مشکل سے بہنوں کو راضی کیا میں جانتا تھا کہ ان کی پریشانی بلکل بھی غلط نہیں ہے پاکستان کے حالات آئے دن اخبارات تو ٹی وی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں نہ جانے اب بھی کیا حالات ہوں گے لیکن میں نے اپنے خالازات بھائی مدسر سے سارے حالات معلوم کر لیا تھے اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ابھی حالات کافی بہتر ہیں تم جلدی آؤ اور اپنے پردادہ کے اس مکان کا مسئلہ حل کر کے ہی جاؤ دینوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ خسر پسر کرنے میں مگن تھی میں جانتا تھا کہ موضوع میں ہی ہوں لیکن میں نے مزید ان کے پاس رکھنے کے بجائے اپنے کمرے میں جانے میں ہی آفیت جانے کیونکہ مجھے تیاری بھی کرنی تھی کیونکہ بہنی میرے یہاں سے جانے میں راضی بلکل بھی نہیں تھی اسی لیے وہ میرے ساتھ سفر کی تیاری بھی نہیں کروانا چاہتی تھی اسی لیے میں اکیلہ ہی اپنے سفر کی تیاری کرنی لگا اور اپنے کمرے میں آ گیا لیکن آج آفیس سے واپسی پر کچھ چوپنگ بھی کرنی تھی جارے غیر کے موسم کے مطابق خیر میں آفیس کے لیے لیٹ ہو رہا تھا اسی لیے بہنوں کو تسلی دیتے ہوئے گھر سے باہر سٹاپ کی طرف تیز قدموں کے ساتھ چلنے لگا امریکہ کی زندگی ایک مشین کی ماند ہے جہاں پر ہمہ وقت بھگدر مچی رہتی ہے ہر کسی کو دوسرے سے جلدی ہے لیکن چونکہ ہمارے والدین بہت پہلے ہی ہاں آ گئے تھے اسی لیے اس مشینی زندگی کی اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ اب ان مشینوں کے بینا سانس بند ہونے لگتا ہے اس ٹاپ پر میرے ساتھ لگ بھگ بیس مزید لوگ کڑے تھے جنہوں نے بھی اس منی بس جو کہ امریکہ کے ہر شہر سے ہر دس منٹ کے وقفے کے بعد نکلتی تھی ان کا کراہ انتہائی مناسب تھا ہر شخص کی پہنچ میں میں ہمیشہ یہی منی بس ہی استعمال کیا کرتا تھا کیونکہ یہ وقت پر ہی سارے مسافروں کو ان کی منزل پر پہنچا دیا کرتی تھی سیٹ پر بیٹھتے ہی میں اپنے نئے سفر کے بارے میں سوچنے لگا جس پر جانے میں بس چند ہی دن باقی رہ گئے تھے سیٹ کی پچھ سے سر ٹکا کر میں کسی گہری ہی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ بس ایک جھٹکے سے رک گئی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے سٹاپ آ چکا تھا آج تو سفر کا بتا ہی نہیں چلا تھا میں بس اتر کر سیدھی سڑک پر چلنے لگا جو سیدھا میرے دفتر کی طرف ہی جاتی تھی کچھ لمحے کے لیے میں ٹھٹک گیا میرے پاس سے ایک شناسہ چہرہ گزرا لیکن وہ اتنی تیزی سے گزرا تھا کہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے ذہن پر خوب زور ڈالا لیکن پھر بھی میرے دماغ میں نہیں آ سکا کہ آخر وہ کون تھا سر کھو جاتے ہوئے میں تیزی سے آفس کی طرف چل پڑا کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا تھا کیونکہ یہاں کے رہنے والوں کی اصل کامیابی کا رازی دراصل ان کے اصولوں کی پیروی کرنے میں چھپا ہوا تھا چاہے کچھ بھی ہو ایک لمحی کی بھی تاقیر کرنا ان لوگوں کیلئے جیسے موت کا پروانہ ہو دفتر میں جاتے ہی باس نے مجھے بلا لیا کیونکہ میں نے ایک ماہ کی چھٹی کی درخواست دی تھی مسٹر وزہت آپ کو اتنی لمحی چھٹی کیوں چاہیے میں نے ایک لمحی کی تاقیر کیا بھی نہ ساری بات باس کے گوشت گزار کر دی تھی وہ کچھ لمحی کیلئے سوچنے لگے لیکن پھر کہتے ہیں کہ میں نے بھی کچھ عرصے تک پاکستان جانا ہے اگر مندان سب سمجھو تو میرے ساتھ ہی چلو جی سر میں اس بات پر غور کروں گا بہت پاکستانی ہونی کی وجہ سے اپنے ورکرز کا یہاں پر بہت خیال رکھتے تھے میں نے اس وقت تو حامی بھڑ لی تھی لیکن پھر اگلے ہی لمحے سوچ لیا تھا کہ گھرل مسائل میں اب لوگوں کو کیا شامل کرنا اس لئے میں کسی نہ کسی طرح اکیلے ہی جانے کی کوشش کروں گا پورا دن دفتر میں گزارنے کے بعد ایک تھکا دینے والی شام سے چھٹکارہ پانے کے لیے میں ساحل سمندر کے نمکین پانیوں کے وسط میں جانے کے لیے منی وسط میں سوار ہو گیا نہ جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا شاید وجہ اس کی وہی مسلسل چار دنوں سے دیکھا جانے والا خواب تھا جس کی تعبیر مجھے سمجھی نہیں آ رہی تھی میں کچھ دیر کے لیے ساحل سمندر کی ٹھنڈی اور نمکین ہوائیں کھاتا رہا لیکن پھر دل کے کسی کونے سے یہ صدا آئی کہ گھر جانا چاہیے کیونکہ میری بہنیں بلا وجہ کی پریشانی پال کر بیٹھی ہوئی تھی میں آج اس قدر تھک کر نڈھال ہو چکا تھا کہ مجھے اپنی شاپنگ بھی یاد نہیں رہی تھی میں اس ٹاپ پر کھڑا تھا کہ مینی بس آئی میں اس میں سوار ہوا بس میں صرف ایک ہی لڑکی لگ بھگ 20-21 سال کی صفیہ ٹی شٹ اور بلیو جینز میں ملبوس دنیا جہاں سے بے خبر مو میں کچھ چباتے ہوئے موبائل کی سکرین پر نظریں جمائے نجانے کیا سرچ کرنے میں مضروف تھی میں نے محض وقت گزاری کے لیے اس کی جانب دیکھا لیکن پھر اگلے ہی لمحے دھیان ہٹاتے ہوئے اپنی سیٹ کنفارم ہونے کے لیے پاسپورٹ آفس میں کال کی کیونکہ سیکنڈ شفٹ شروع ہو چکی تھی جی سر نیکسٹ مارک کی بارہ تاریخ شام 7 بجے کی فلائٹ ہے میں سٹاپ آ چکا تھا اور میں نجانے کے ان سوچوں میں گم لیکن اپنے ہوش قائم رکھے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا گھر پہنچا تو پتا چلا کہ آپی جان تو اپنے گھر چلی گئی ہیں جن کا گھر یہاں سے تیسری گلی میں تھا ان کے دو بچے ہیں جو آج کل کینیڈا میں موج مستی کی زندگی گزار رہے ہیں اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ میں رہتی ہیں پھر دوسر نمبر والی بہن کی شادی بھی پانچ سال پہلے ہوئی تھی لیکن پھر شوہر سے نہ بننے کی وجہ سے وہ یہاں رہتی ہے سب سے چھوٹی بہن وہ یہاں ہی ڈاکٹر بن رہی ہے پھر میں ہوں ایک چھوٹی سی فرم میں اچھی ملازمت کر رہا ہوں تعلیم بہت زیادہ حاصل نہ کرنے کی وجہ سے جوب بھی کوئی زیادہ آلی شان نہیں ملی لیکن پاپا کی چھوڑی ہوئی پراپٹی اور بینک بیلنس اس قدر تھا کہ میں آسانی سے گزارہ کر سکتا تھا کیونکہ بہنے خود انحصار تھی انہیں میرے پیسوں کے کوئی ضرورت نہیں تھی ماما پاپا کی ریتھ کار حاصل سے مسی وقت ہوئی تھی جب وہ لوگ پاکستان اپنے کسی بہتی قریبی رشتہ دار کی وفات میں شرکت پر جا رہے تھے لیکن بس پھر وہ اور اس گھر نہیں آسکے وہ وقت ہم پر بہت کڑا تھا لیکن حمد کرنے سے ہی انسان آگے بڑھنے کی مزید صحیح کرتا ہے نا بس وہ وقت ہم پر بہت ہی کٹھن تھا اسی لئے میں نے اب سوچا کہ اس خاندانی مسئلے کو ہمیشہ کے لئے جڑ سے اکھار دیا جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسل کچھ سکون کا سانس لے سکے یہ معاملہ مجھے جتنا آسان لگ رہا تھا اصل میں اتنا آسان تھا نہیں کھانے کے بعد میں ماما کے کمرے میں چلا گیا آج وہ بہت زیادہ یاد آ رہی تھی لیکن موت کا کوئی بھی نیمل بدل نہیں ہوتا اسی لئے ہمیں اس قانون کو ہر صورت میں قبول تو کرنا ہی ہے میں کافی دیر ان کی چیزوں کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھتا رہا مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں آج یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جا رہا ہوں لیکن میں بھلا کیوں ہمیشہ کے لئے جاؤں کوئی اپنے ہی گھر کو چھوڑ کر بھی جاتا ہے کیا لیکن یہ تو میری سوچ تھی تقدیر ملے لئے کیا فیصلہ کیے بیٹھی تھی اس کا اندازہ مجھے یہاں سے جانے کے بعد ہوا کچھ دیر کے بعد میں ممہ کے کمرے سے باہر نکل آیا اور ٹیرس پر کھڑا ہو کر بس ایسے ہی آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگا سڑکشی شام ہونے کے باوجود مکمل طور پر روشن تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے دن ہو گیا ہو میں واپس کمرے کے جانے مڑنے لگا مجھے ایسے لگا جیسے اس بھیڑ میں ایک چہرہ کہیں دیکھا دیکھا سا ہے لیکن جہاں میں نے دماغ پر بہت زور ڈالا لیکن کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کچھ دیر مزید سوچتا تو شاید کچھ یاد بھی آ جاتا لیکن اسی دوران بہن نے آواز سے ڈالی میں ساری سوچوں کو چھوڑتے ہوئے نیچے چلا گیا جہاں ڈینر ٹیبل پر سبھی میرا انتظار کرنے میں مصروف تھے کھانا میری پسند کے مطابقی بنایا گیا تھا پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد میں ووک کرنے کے غرصے قریبی پارک میں چلا گیا پارک بھی لوگوں سے بھرا ہوا تھا میں نے کچھ دیر ووک کی لیکن پھر میں ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا میرے دل کی کیفیت میری سمجھ سے باہر تھی کیونکہ جیسے جیسے پاکستان جانے کے دن قریب آتے جا رہے تھے میرا دل نجانے ایک انجانے سے خوف میں مبتلا ہو رہا تھا پارک میں بھی دل کی گھبرہت کی وجہ سے میں جلدی گھر واپس آ گیا اور آتے ہی سو گیا رات کیسے ایک ہی کروٹ میں گزری مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا صبح ہوئی تو میں بریٹھ کے دو پیس کھانے کے بعد اپنے سٹاپ کی طرف چل پڑا منی بس حسب سابق کھڑی تھی دفتر پہنچنے پر پتا چلا کہ باس بیس دن کی چھٹی پر ہیں ان کے ابو کی پاکستان میں وفات ہو گئی ہے بہت افسوس ہوا میں نے ہلکی سی آواز میں کہا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر کام کرنے لگا دن گزرتے جا رہے تھے پاکستانی خالزاد سے بات ہو چکی تھی اس کے مطابق شدید گرمی کی مناسبت سے مجھے اپنی شاپنگ کرنی ہے کیونکہ پاکستان میں گرمی کی انتہا ہوئی پڑی ہے اس وقت میں نے سوچا کہ آج شام واپسی پر میں کچھ اپنے لیے شاپنگ بھی کر لیتا ہوں بس یہی سوچتے ہوئے میں شام سے کچھ دیر پہلے ہی ایک سپر مارکٹ میں پہنچ گیا جہاں سوئی سے لے کر جہاز تک مل جاتا ہے اپنے لیے کچھ کپڑے لیے خالزاد بھائی کے لیے کچھ گفٹس اور پھر گھر واپس آ گیا میری فلائٹ میں محس دو دن باقی تھے میری بہنوں کی گبرہت بتا رہی تھی کہ وہ کسی انجانے خوف میں مبتلا ہیں میری امریکہ سے پہلی دفعہ پاکستان کے لیے روانگی کا وقت بھی آ گیا تھا میری بہنیں پورا راستہ اسی طرح سے روتی رہی گویا اپنی ایک چھوٹی بہن کو کہیں دور رخصت کر رہی ہے مجھے تو ہسی آ رہی تھی لیکن میں نے خود پر کابو پاتے وہ نے تسلی دی اور ایک انجانے ملک میں جانے کے لیے جہاز میں بیٹھ گیا سیٹ بیلٹ باندھ لی سفر تو بہت لمبا تھا لیکن میں نے ایکانومی کلاس کے سیٹ لی تھی جو کہ بہت ہی آرام دے تھی میرا فرز تجربہ پاکستانی جہازوں کے بارے میں بہت ہی اچھا رہا سفر گو کے باعث کھنٹوں کا تھا لیکن مجھے واقعی پتہ نہیں چلا کہ سفر کیسے کٹ گیا جب جہاز لینڈ کر رہا تھا تو اس وقت رات کے دس بجنے میں تین منٹ باقی تھے میں نے ائرپورٹ سے نکلتے ہوئے مدسر کو کال کرنے کے لیے موبائل نکالا لیکن یہ بھول گیا کہ ابھی میں امریکہ میں نہیں بلکہ اپنے پیارے وطن پاکستان میں ہوں نہ جانے کیسے میرے دل میں سن جانے سے وطن کی محبت ایک دم سے جاگ اٹھی تھی مجھے سے لگ رہا تھا جیسے میں یہاں سالوں سے رہ رہا ہوں کچھ دیر میں میں اپنے سامان سمیت ائرپورٹ سے باہر نکلنے والے راستے پر موجود تھا کسی کے ہاتھ میں تو میرے نام کا ایک بورٹ ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں دو گھنٹے مزید انتظار کرنے کے بعد بھی کوئی نہیں آیا اب میں ٹھہرا یہاں مکمل طور پر اجنبی لیکن ائرپورٹ پر تو ساری رات کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اسی لئے ایک ٹیکسی روکنے کے لئے باہر کے راستے پر چلنے ہی والا تھا کہ ایک نہاں اپسورت لڑکی ہاتھ میں بورٹ پکڑے کھڑی ہوئی تھی جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا لیکن یہ کون ہے مجھے لینے کے لئے تو مدسر نے آنا تھا اب یہ نہیں کہ لڑکی دیکھ کے میرا دل گھبرانے لگا تھا کیونکہ جس معاشر سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں تو یہ بہت ہی نارمل سی بات تھی لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہاں کچھ گھبرات سی ہو رہی تھی وہ ہاتھ ہلاتے پر مجھے اشارے کر رہی تھی لیکن میں نے ہوش سے کام لیتے اسے کچھ دیر کے لئے اگنور کیا لیکن وہ اگلے ہی لمحے میرے قریب آ کر باقاعدہ انگلیش میں میرا نام لینے لگی ایک انجانی سی خوشی ہوئی میں نے بینہ کچھ کہے اس لڑکی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا وہ ایک بہت ہی خوبصورت سی گاڑی جس کا رنگ سلور میٹالک تھا اس کے پاس چاہ کر رک گئی میں نے اس کی ڈریسنگ دیکھ کر ہی اندازہ تو لگا چکا تھا کہ وہ کسی بہت ہی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے لیکن اتنی اچھی پوزیشن میں ہوگی یہ اندازہ نہیں تھا میں کچھ دیر کے ہشکچاہٹ کے بعد گاڑی میں بیٹھ گیا وہ بڑی خوبصورتی سے گاڑی چلاتے ہوئے سڑک کے دائیں طرف گاڑی بڑی احتیاط سے چلا رہی تھی مدسر کیوں نہیں آیا میں کچھ دیر کے انتظار کے بعد اس سے پوچھنے لگا لیکن دوسری طرف سے تو کوئی جواب نہ ملا جس پر میں نے ایک دفعہ پھر اس سے اس سوال کو دہر آیا جواب پہلے کی طرح نہیں ملا کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد سڑک کے بیچوں بیچ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی سفید چادر میں لپٹی ہوئی کھڑی ہے ہیڈ لائٹس ایک دم سے بھج گئیں مشدید گبرہات کا شکار ہو گیا کہ سامنے سوڑک پر کھڑی اس عورت کو اگر گاڑی لگ گئی تو میں نے آکھے زور سے بند کر لیں گاڑی رکی ہی نہیں بلکہ بند لائٹس میں بھی مسلسل چلتی رہی میرے دل کی دھڑکن بہت شدید ہو گئی تھی ارے ارے رکو بھئی رک جاؤ ارے تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کہیں کیوں میری جان کی دشمن بنی ہوئی ہو روک تو گاڑی لیکن جیسے وہ تو کچھ بھی سننے کیلئے تیار نہیں تھی اس لئے مسلسل گاڑی چلتی رہی میں ان سب سے بہت تنگ آ چکا تھا سامنے سانے والی ایک گاڑی کی روشتوں نے میری آنکھیں بند رہنے پر مجبور کر دیں جب کافی دیر اسی حالت میں گزری تو میں نے دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کی یہ دیکھ کر میری حالت بری ہو گئی کے سامنے گروپ کی شکل میں چار خواتین کھڑی ہیں جو باری باری میری گاڑی کی طرف دیکھ کر اشارے کرنے میں مصروف ہیں میں ان کے لئے گاڑی کسی بھی قیمت پر روکنا نہیں چاہتا تھا لیکن نجانے کیسے تیز رفتار گاڑی این ان کے سامنے جا کر خود بخود رک گئی میری آنکھیں مکمل طور پر بند تھی جیسے میں حالات سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا اسی لئے میں نے آنکھیں بند ہی رکھیں لیکن آخر کب تک میں ایسی حالت میں رہتا دیرے دیرے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن یہ کیا وہ چاروں خواتین تو وہاں تھی ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئی لڑکی بھی وہاں پر نہیں تھی یا خدا یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے رہ رہ کر خود پر اور اس دن پر غصہ آ رہا تھا جب میں نے اس ملک میں آنے کا فیصلہ لیا تھا لیکن اب تو میں آ چکا تھا ابھی واپسی کی بھی کوئی صورتحال نہیں تھی اسی لئے میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کی سائی کرنے کی کوشش کی لیکن میں ابھی تک اس بات پر حیرام تھا کہ میں یہاں ڈرائیونگ سیٹ پر کیسے آ گیا حالکہ میں تو پیچھے بیٹھا ہوا تھا پھر یہاں کیسے اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں لیکن اس ویران اور سنسان راستے میں رکنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا میں نے اسی لئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی چلاتے ہوئے جلدی سے اس سڑک پر بھگانے لگا میرے پسینے چھوٹے ہوئے تھے افراد افریقی عالم میں مجھے گھر کا ایڈریس بھی بھول گیا کہ میں نے کہاں رکھا تھا جیبوں کی تلاشی لینے پر ایڈریس مل گیا میں نے اسے دو سے تین دفعہ پڑھا لیکن پہلی دفعہ تو کبھی بھی کہیں کا ایڈریس دیکھ کر محض وہاں تک پہنچنا نممکن ہو جاتا ہے بس وہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا لیکن میں نے حمد کی اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے گاڑی کو کسی بارانک علاقے کی طرف لجانے کی کوشش کی بہت دیر تک ڈرائیونگ کرنے کے بعد ایک پوش علاقہ نظر آیا میری جان مجان آئی سڑک کے دونوں طرف بے شمار دکانیں تھی جن میں ابھی تک خرید و فروغ جاری تھی ابھی تو بھوگ سے بھی بہت برا حال ہو رہا تھا اس لئے میں نے ایک کیفے کے سامنے گاڑی کو روکا گاڑی سے اتر کر آرڈر دیا جو کہ ٹھیک پندرہ منٹ کے بعد میرے سامنے تھا میں جلدی سے کھاتا اور کاؤنٹر پر پیسے دینے کے بعد گاڑی میں دوبارہ آ بیٹھا کیا کروں کیا کروں کس مسئیبت میں فس گیا ہوں ابھی تو قدم رکھے ہی ہیں اس ملک میں میں نے سٹیرنگ پر زور دیتے ہاتھ مارتے ہوئے کہا کیونکہ میرے پلان کے مطابق تو میں نے اس پورے ملک کی سیر کرنی تھی لیکن یہ کیا ہے سب میرے لئے تو ابھی سے مشکلات کھڑی ہو گئی تھی آگے جا کر نہ جانے کیا کیا ہوگا میرے ساتھ سوچ سوچ کر میرے آسان خطا ہو رہے تھے میں سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا کہ ونڈو پر زور سے دستک ہوئی میں نے پہلے تو وہم سمجھا لیکن پھر سر ملتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کی طرف دیکھنے لگا یہ کوئی خواہب تو نہیں تھا نا ارے یہ تو مدسر تھا میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا وہ مجھے کھیچتے ہوئے اپنے ساتھ لگانے کے لئے بے تاک تھا لیکن میں پچھلے کچھ وقت سے ہونے والے واقعات کے پیش نظروں سے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا وجہت یار بڑے ہی عجیب ہو میں ایک گھنٹہ اگر لیٹ ہو ہی گیا تو کیا ضرورتی خود سے آنے کی میں اس کے گلے پر شدید حیران ہو گیا کہ یہ سب کچھ تو مجھے اسے کہنا تھا پھر یہ کیسے مجھ پر بگڑ رہا ہے ارے میں تو وہاں پر دو گھنٹے انتظار کے بعد وہاں سے نکلا وہ بھی اکیلا نہیں بلکہ ایک لڑکی ابھی لفظ میرے موں میں تھے کہ وہ بول پڑا ہاں ہاں میں جانتا ہوں کہ امریکہ میں وہاں وہ آنکھ دباتے ہوئے کہنے لگا اس لمحے مجھے وہ بہت ہی عجیب لگا لیکن میں نے اسے اس لمحے کچھ کہنی کے بجائے خاموش رہنا مناسب سمجھا اچھا سوری بھائی وہ دراصل میری امی کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں بس اسی چکر میں مجھے دن رات کی کچھ ہوشی نہیں آج بھی جب آپ کو لینے کے لیے ائرپورٹ کے لیے نکلا تو اسی وقت امی کی طبیعت خراب ہو گئی میں انہیں لے کر اسپطال پہنچا بس میرے ذہن دی نکل گیا کہ آپ کو لینا بھی ہے بس انہیں چکروں میں میں لیٹ ہو گیا اور آپ کو میرا انتظار کیے بینہ ہی وہاں سے نکلنا پڑا میں اس کی اس جذباتی تقریر سے کچھ تنگ سا آ گیا تھا اسے خاموشی سے ڈرائف کرنے لگا اس کے بتایا ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ہم ایک گھنٹے کے بعد ایک نہائیت خوبصورت سے گھر کے سامنے جا رکے بڑی آلی شان سا گھر تھا اور اس گاری سے نیچے اترا اور مجھے گھر کے اندر لے گیا جہاں کے تھاٹ بار دیکھ کر تو میں دنگ رہ گیا کچھ ہی دیر میں کھانا لگ گیا گھر میں کل ملا کر چار لوگ تھے جو کہ اپنے اپنے کمروں میں ہی بند تھے کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے کمرے سے باہر نہیں نکلا میں تو بس وہاں رات ہی گزارنی تھی اسی لئے مجھے ان کی ذاتی زندگی سے کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا مدرسر نے مجھے ایک کمرہ دکھایا کہ میں یہاں سو جاؤں میں نے سونے سے پہلے مدرسر سے موبائل لے کر امریکہ میں اپنی بہنوں کو کال کر کے ان کو بتا دیا اور خود مطمئن ہو کر سو گیا سب اٹھتا ہی میں دادا جی کے گھر جانے کے لیے بیچین تھا ابھی ایک دو دن یہاں رک جاؤ پھر چلے جانا وہ بڑی محبت سے کہہ رہا تھا لیکن نیرہ یہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس لئے میں نے اسے دادا جی کے گھر کا ایڈریس اچھی طرح سے سمجھ لیا یہاں مجھے مدسر اپنی گاڑی میں دادا جی کی بہت ہی پرانے لیکن بہت پیارے گھر کے سامنے چھوڑایا میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں یہاں بس اپنا کام مکمل کرنے کے بعد جلد واپس چلا جاؤں گا وہ مجھے داخلی دروازے پر چھوڑ کر جانے کے لئے مڑنے لگا لیکن دوسرے ہی لمحے میری طرف مڑ کر پوچھنے لگا کہ وجہت یار یہ گاڑی تم نے کہاں سے لی ہے اس کے سوال پر بھی میں بری طرح چانک کیا لیکن پھر جلدی ہی سنبھل کر کہنے لگا کہ ایک دوست نے ارپورٹ پر بھیج دی تھی جب تم وہاں نہیں پہنچے تھے اچھا اچھا وہ یہ سنتے ہوئے وہاں سے چلا گیا گھر کا دروازہ لگ رہا تھا کہ بہت عرصے سے کھولا ہی نہیں ہے میں نے دروازہ کھولا آس پاس کے لوگ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے شاید کچھ کہنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بول نہیں رہے تھے میں نے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا گھر کیا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی پرانا محل ہو بڑے بڑے آہنی دروازے جن پر ترہ ترہ کی ڈیزائننگ کی گئی تھی تقریبا سات کمرے تھے اور ہر کمرے کے ساتھ ایک پرانی تہذیب کا اٹیچ واش روم بھی تھا گھر کے ہر کونے میں پھول پودے بھی بڑے قرینی سے رکھے گئے تھے جابجہ صوفے تھے جن پر صفیت چادریں پڑی ہوئی تھی لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ ہر چیز اس قدر صلیقے اور صفائی کے ساتھ پڑی تھی کہ جیسے یہاں پر کوئی رہتا ہو کچھن میں بھی ہر برطن موجود تھا یہ سب کچھ میرے لئے بہت ہی حیران کن تھا لیکن میں نے کچھ خاص سوجہ نہیں دی اور ایک کمرہ جسے میرے پاپا جی کی تصویریں موجود تھی انہی میں میں گیا تھکاور سے بہت ہی برا حال تھا اسی لئے میں لیٹنے لگا اور سو گیا کھانا میں نے دوپہر میں ہی کھا لیا تھا اسی لئے ابھی بلکل بھی طلب نہیں تھی رات جیسے میں نے گزاری بلکل ایسے ہی جیسے میں امریکہ میں ہوں بہت پر سکون سی کوئی اندیشہ میرے آس پاس بھی نہیں تھا دور دور تک بس سکون ہی سکون تھا میرے سارے رات کل والی خدشات کہیں دور جا چکے تھے کوئی خوف یا ڈر میرے آس پاس نہیں تھا دن کے بارہ بچے بڑی مشکل سے میری آنکھ کھلی تھی میں نے شاور لینے کے بعد جیس کے آفس میں گیا تھا کہ نئی پاکستانی سم خرید سکوں کچھ دیر کی تقدر کے بعد مجھے سم مل گئی میں گھر واپس آ گیا یہ گاڑی چونکہ میری نہیں تھی اسی لئے اس کے استعمال پر مجھے تشویش بھی ہو رہی تھی کہ کہیں یہ گاڑی چوری کی نہ ہو اگر کچھ ایسا ہو گیا تو میں پکڑ میں آ جاؤں گا اور پھر یہاں سے جان چھوڑانا میرے لئے بہت مشکل ہو جائے گا میں گھر واپس آ گیا تھا بہنوں سے کچھ دیر کی بات چیت کے بعد اچانک سامنے دیوار پر لگی ہوئی تصویر پر میری نظر جا کر ٹھہر گئی کیونکہ یہ تصویر تو کل رات میرے کمرے کے دائیں دیوار پر لگی ہوئی تھی پھر یہ آج ڈرائنگ روم میں کیسے پہنچ گئی تھی میں تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں گیا دائیں دیوار کو بہت قوار سے دیکھا لیکن حیرت کا جھٹکہ لگا کہ تصویر وہاں ہی موجود تھی اوہ مطلب یہ بلکل ایک جیسی دو تصویریں ہیں اچھا یہ کہتے ہوئے میں نے خود کو تسلیل دی چام تک میں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھا اپنے موبائل پر کوئی انگلیش مووی دیکھتا رہا رات کے آٹھ بجے میں کھانے کے لیے نکل پڑا آج مدسر نے مجھے ایک ہوتل میں کھانے پر بلائے ہوا تھا ساتھ میں وہ کسی وکیل کو لے کر بھی آنے والا تھا اس لئے میں شاور لینے کے لیے واش روم میں چلا گیا گو کے مکان بہت پرانا تھا میرے پردادہ جی کے زمانے کا لیکن سہولتیں آج کے دور کے این مطابق تھی شاور لینے کے بعد ٹری پیس میں ملبوس میں بڑی شان سے باہر نکلا لیکن دوسرے ہی لمبے میرے آسان خطا ہو گئے کیونکہ باہر گیراج میں گاڑی نہیں تھی میرا دل خوف کہ مارے کانپ نے لگا لیکن میں خود پر کابو پاتے ہوئے مدسر کو کال کرنے لگا وہ کہنے لگا میں تمہارے گھر کے باہری کھڑا ہوں چلدی سے باہر نکلا میں نے گھر کو لوگ کیا اور ایک پائف سٹار ہوتیل میں آ گیا وکیل سہا کو کھانے کے بعد کاغذات دکھائے لیکن جیسے جیسے وہ کاغذات دیکھتے جا رہے تھے ان کے چہرے کی زاویے بدلتے جا رہے تھے لیکن وہ مو سے بولے کچھ بھی نہیں بلکہ خاموشی سے پیپرز کو دیکھتے رہے کانے سے فارغ ہونے کے بعد وہ کہنے لگے کہ کیس زیادہ پیچیدہ نہیں ہے امید ہے کہ ایک ہفتے میں ہی فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا ارے وہاں اگر ایک ہفتے میں ہی کام ہو گیا تو میں اگلے دن ہی واپس چلا جاؤں گا کچھ زن تو ابھی رہوں نا کہیں شمالی علاقہ جات میں گھومنے پھرنے کے لیے چلتے ہیں مدسر نے میرے پیشنے نظر ایک بات کی چلو دیکھتے ہیں میں نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا کانے کے بعد مدسر مجھے ایک سینما ملے گیا جہاں سے فارغ ہوتے ہوتے ہمیں رات کے بارہ بچ گئے وہ مجھے دروازے پر ڈراب کر کے واپس چلا گیا میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا کپڑے تبدیل کرنے کے بعد میں لیٹ گیا نین سے آنکھیں بوجل ہو رہی تھی اسی لئے لیٹتے ہی سو گیا لیکن مجھے ایسے لگا جیسے کہیں سے برتن گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں میں پہلے تو نہ سمجھی کہ عالم میں دردر دیکھتا رہا لیکن پھر جب مسلسل برتن گرنے اور پانی کے مسلسل بہنے کی آوازیں آتی رہیں تو میں ایک دم سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا آواز کے تاقب میں چلتے ہوئے میں کچھن کی جانت چلنے لگا آوازیں ابھی بھی آ رہی تھی میں کچھ دیر کے لیے ٹھٹک گیا لیکن پھر اچانک ہی کچھن میں چلا گیا کیا دیکھتا ہوں کہ سارے کچھن کا فرش اور شیل شیشے کی طرح چمک رہی ہیں میرے ناشتے کے برتن جو میں اندھلے چھوڑ گیا تھا وہ بھی شیشے کی مانند چمک رہے ہیں ہر چیز بڑے قرینے سے پڑی ہوئی ہے حیرانگی کے عالم میں دردر دیکھتا رہا لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کچھن میں پڑی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا ابھی ٹھیک سے بیٹھا بھی نہیں تھا کہ باہر سے کہیں سے آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی فرض تو رہا ہے میں جلدی سے باہر نکل گیا بہت کچھ عجیب و غریب ہو رہا تھا لیکن میں حمد کر کے اسی کمرے کے جانب جانے لگا جہاں سے آوازیں آ رہی تھی کسی نسوانی آواز کی گنگناہت میرے کانوں میں رز کھولتی رہی لیکن راک کے اس پہر اس ویران گھر میں کوئی عورت کیسے ہو سکتی ہے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا البتہ میں کمرے میں چلا گیا جس دن سے میں اس گھر میں آیا تھا میں نے سارا گھر ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ مجھے ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی لیکن آج پہلی دفعہ اس بند کمرے میں چلا گیا جس کا دروازہ میرے ہلکیس دبانے سے کھلتا چلا گیا کمرے کے باہنے طرف ایک بہت بڑی سی کھڑکی تھی جو کہ اس وقت کھلی ہوئی تھی اس کھڑکی کے دوسری طرف سے ہی گنگنانے کی سوریلی آوازیں آ رہی تھی میں جھڑ سے اس طرف چلا گیا جہاں کھڑکی کے دوسری طرف ایک نہایت خوبصورت لڑکی بیٹی ہوئی کوئی دکھی سا گیت گانے میں مصروف تھی اس کی آواز میں نے جانے کے ایسا جادو تھا کہ میں اس کی آواز میں کھوسا گیا آس پاس کی دنیا سے بے خبر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں جب تک وہ گاتی رہی میں کھڑکی کے اس پار کھڑا رہا کتنا ہی وقت گزر گیا کچھ سمجھ بھی نہیں آیا جب اس نے گانہ بند کر دیا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا کھڑکی کے اس پار دیکھا لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا وہ جا چکی تھی لیکن اس کی سریلی آواز میرے دل کے تار چھیڑ چکی تھی نس کے بعد رات بھر اداس ہی رہا نیند بھی نہیں آ رہی تھی کروٹیں بدلتے ہوئے رات گزری مطلب کہ میرے علاوہ بھی کوئی اس گھر میں رہتا ہے لیکن میرے علم میں تو پاپا کے اور کوئی بھی بہن بھائی نہیں ہے وہ اکلوتے ہی تھے پھر یہ کس کی اولاد ہے سوچتے سوچتے صبح ہو گئی میں ایک دفعہ پھر اسی کمرے میں گیا ہر چیز کرینے سے پڑی تھی کھڑکی کے آکے پردے بھی کر دئیے گئے تھے اب تو مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہاں کوئی نہ کوئی رہتا ہے کیا یہ بات میں مدسر سے کروں نہیں نہیں میں یہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کروں گا بلکہ خود ہی اس کو دیکھتا ہوں کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے آج وکیل صاحب نے مجھے بلایا تھا شاید آج کی تاریخ میں یہ گھر میرے نام ہو جائے گا اگر ایسا ہو گیا تو میں مزید یہاں نہیں رکھوں گا ناشتہ کرنے پر بھی دل نہیں کر رہا تھا اسی لئے بینہ کیا ہی گھر سے نکل پڑا مدسر سے ملنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا اسی لئے چہل قدمی کرتے ہوئے میں قریبی پارک میں چلا گیا جہاں لوگ مارننگ وارک کے لئے آئے ہوئے تھے ایک بینچ پر بیٹھا تو ایک ادھیر عمر شخص میرے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا کچھ دیر کی گفتگو کے بعد پتا چلا کہ وہ میرے دادا جی کے کلاس فیلو رہ چکے ہیں اچھا بیٹا ابھی کہاں ٹھہرے ہوئے ہو جی میں اپنے پردادا جی مطلب دادا جی کے مکان میں یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ ان کا مو کھولے کا کھلا رہ گیا وہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں وہاں کیسے رہتا ہوں کیونکہ وہاں رہنے کا کوئی مسئلہ ہے کیا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ حکلاتے ہوئے کہنے لگے پھر مکمل خاموشی چھائی رہی زیادہ باتوں کا شوقی نہیں تھا اسی لئے کچھ دیر تک وہاں بیٹھنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر ٹریک پر آ گیا جب سے امریکہ سے آئے تھا ورزش کی کوئی روٹین ہی نہیں تھی سوچا کچھ دیر کے لئے ووک ہی کرلوں کچھ دیر کے بعد مدسر بھی آ گیا ہم دونوں وکیل صاحب کے پاس گئے انہوں نے سارے پیپرز میرے حوالے کر دیئے مطلب کہ مکان میرے نام ہو چکا تھا چلو یہ کام تو ختم ہوا لیکن ایک محض میرا وہم تھا کہ کام ختم ہو گیا میرے لئے ہمیشہ کی پریشانی شروع ہو چکی تھی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا میں نے امریکہ واپس جانے کا فیصلہ کر لیا اسی لئے اپنی سیٹ اوکے کروانے کے لئے کال کی لیکن اگلے ہفتے تک کوئی فلائٹ محصر نہیں تھی مایوسی کے عالم میں بازار چلا گیا کہ بہنوں کے لئے کچھ خرید ہی لوں ان کے لئے بہت ساری شاپنگ کر کے شام کے وقت اسی پارک میں واپس چلا گیا صبح آنے والے لوگوں میں سے بہت سارے اس وقت بھی موجود تھے میں کچھ دیر تک وہاں بیٹھا رہا لیکن کہیں دور سے وہی سوریلی آواز میرے کانوں میں رس کھولنے کو بے چین تھی میں بے قراری سے ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن میرے آس پاس تو کوئی بھی موجود نہیں تھا ابھی میں مزید کچھ سوچتا کہ مدسر کی کال آ گئی وہ کچھ دیر میں گھر آنے والا تھا میں گھر چلا گیا راستے میں سے کچھ بسکٹس اور سنیکس لے لئے کیونکہ مدسر کے ساتھ کوئی اور بھی آ رہا تھا کچھ دیر کے بعد وہ لوگ آ گئے کولڈرنگ پیش کی اور پھر کام کی بات کی لیکن میں اس گھر کے پانچ کروڑ سے کم نہیں لوں گا میں نے فائنل بات بتائی ارے وجہت صاحب یہ رقم تو بہت زیادہ ہے لیکن یہی فائنل ہے کیونکہ یہ گھر میں کسی بھی مجبوری میں نہیں بیچنا چاہتا بلکہ مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کچھ دیر کی بحث کے بعد مکان کا سودہ پانچ کروڑ میں تیپ آ گیا وہ لوگ جا چکے تھے میں نے کھانا باہری کھا لیا تھا اسی لئے اب طلب نہیں تھی بہنوں سے بات ہوئے اور انہیں ساری بات بتا دی میں کمرے میں سونے کے لئے چلا گیا ابھی کچھ دیر کے لئے آنکھ لگ ہی گئی تھی پھر آنکھ کھل گئی کیا دیکھتا ہوں ایک نہایت بس صورت سیاہ کالے لباس میں ملبوس لڑکی جس کی صورت بہت ہی خوفناک ہے میرے سینے پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی میری سانس جیسے بند ہونے کے قریب تھی کون ہو تم میں نے مب مشکل الفاظ ادا کیے لیکن وہ تو جیسے میری جان دینے کے در پہ تھی بولی کچھ بھی نہیں بس میرے موں پر ہلکے ہلکے تھپڑ مار رہی تھی یہ میرا گھر ہے یہ میرا گھر ہے میں یہاں رہ رہی ہوں تم کون ہوتے ہو اس گھر کا سودا کرنے والے وہ تیز اور کراخت آواز میں کہتی جا رہی تھی لیکن میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے میں نے اس کو خود سے پیچھے کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا وہ تو مسلسل میرے موپر تھپڑ مار رہی تھی میرا مو لال ہو گیا اپنا فیصلہ واپس لے لو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی انہوں جانے کیا سے کیا کہہ رہی تھی لیکن اس کی سوریلی آواز میرے کانوں میں رس کھولنے کیلئے کافی تھی وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی اور زارو کتار رونے لگیں اس کے آنسوں تو جیسے میرے دل پر گر رہے تھے وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپائے روئے جا رہی تھی اور فیلحال مجھے یہ گوارہ ہی نہیں تھا کہ کوئی میری وجہ سے روئے کون ہو تم اس گھر سے تمہارا کیا تعلق ہے اور میں یہ گھر کیوں نہ بیچوں میں نے اسے یکے بعد دیگرے سوال کر دی لیکن بجائے کہ مجھے کوئی جواب دے وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی میں اس کے پیچھے بھاگا لیکن وہ میرے وہاں تک پہنچنے تک کہیں غائب ہو چکی تھی میں نے پورا گھر چاند مارا لیکن اس کا کہیں اتا پتہ نہیں ملا میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اب کیا کروں اگلے دو دن بہت سکون سے گزرے وہ لوگ مجھے کچھ پیسے بھی دے گئے تھے میرے امریکہ جانے میں ایک ہفتہ باقی تھا اسی لئے میں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ پیسوں کا جل سے جل بندوبست کریں اور مجھے پیسے دیں تاکہ میں واپس جا سکوں کیونکہ میں اب کبھی بھی یہاں واپس نہیں آنا چاہتا تھا شام تک کچھ اور اقم بھی مجھے مل گئی ان کی فیملی یہاں آنا چاہتی تھی اسی لئے میں نے ان سے کہا کہ وہ یہاں میری موجودگی مگر ڈسٹراب ہوتے ہیں تو میں کسی ہوتل میں ارینج کر لیتا ہوں لیکن وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کی موجودگی میں یہاں شفٹ ہو جائیں گے رات تک وہ سارے لوگ جن کی تعداد دس تھی یہاں آگئے اچھا ہی تھا رونکس ہی لگ گئی تھی رات کو سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے میں بھی اپنے کمرے میں چلے گیا لیکن کچھ ہی دیر کے بعد باہر سے دل خراش چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی میں ہڑ بڑھا کر اٹھا لیکن میں نے جیسے ہی قدم باہر رکھنے کی کوشش کی سر کے بل گر گیا میرے ہاتھوں پیروں میں ایک دم سے بڑی سی رسیاں آ گئیں جن کی لپیٹ میں میں آ گیا میرے لیے حرکت کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا اجانک یہ کھڑکی کھلی اور اس میں سے وہی خوبصورت سی لڑکی گنگناتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی یہ گھر میرا ہے میں اس گھر میں کسی بھی قیمت پر کسی کو بھی رہنے نہیں دوں گی نجانے کیا تھا اس کی باتوں میں کہ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکا بس خاموشی سے اس کی اداحس لیکن بہت ہی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتا رہا باہر سے برابر چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن میں باہر نہیں جا سکتا تھا بس تم ان لوگوں کو اب کچھ نہیں کہو گے بلکہ یہ لوگ اب خواف زدہ ہو کر یہاں سے خود ہی چلے جائیں گے وہ بہت ہی اعتماد سے کہتے ہوئے خائب ہو گئے اور محرت اور خوف کی ملجل تاثرات کے ساتھ اسے ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا تقریبا پوری رات ہی باہر سے چیخنے کی آوازیں آتی رہیں لیکن صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میرے ہاتھ پیر کھل گئے اور میں بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تو شیخ صاحب جنہوں نے یہ گھر خریدا تھا ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا میں انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن بے سود یہ ماجرہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں اس معاملے کی تیہ تک پہنچنا چاہتا تھا اسی لئے فیصلہ کیا کہ آج اور آج کے بعد جتنی بھی دن ہوں گے میں اس گھر سے باہر نہیں جاؤں گا دپیر کو مدسر کی کال آئی وہ بری طرح بگڑ رہا تھا لیکن میرے پاس اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں تھا رات تک شیک صاحب کے پیسے میں نے انہیں واپس کر دیئے تھے لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اس لڑکی کو اس مکان سے کیا دلچسپی ہے یہ کیوں نہیں چاہتی کہ یہ مکان بیک جائے رات ہو چلی تھی میں نے کھانا آرڈر کیا اور پھر کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی میرے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی اور یہ خاموشی سکانے میں مصروف ہو گئی اس کے چہرے کی معصومیت میرے دل پر اس انداز میں وار کر رہی تھی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بجائے اس لڑکی پر غصہ کرنے کہ میں کیوں اس پر دل ہارتا جا رہا تھا وہ کھانے کے بعد بڑی خوبصورتی سے چال چلتے ہوئے میرے کمرے کی جانب جا رہی تھی میں کسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ اس کے بیچے جاؤں یا نہیں لیکن پھر دل نے کہا کہ جا کر دیکھوں تو صحیح جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میرے ہوش ہڑ گئے کیونکہ وہاں تو ایک پری بیٹھی ہوئی تھی جس کے لمبے بال پیروں تک تھے اور وہ اسی گیٹ کو بڑے خوبصورت انداز میں گانے میں مصروف تھی میرے دل میں خوف کی لہر پیدا ہو گئی لیکن میں حمد کر کے کمرے میں جلا گیا وہ میری طرف دیکھنے لگی اور پل بھر میں ہی دوبارہ اپنی اصل شکل میں آ گئی کون ہو تو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو میرا نام ارشمہ ہے میں برستان میں رہتی تھی لیکن میرا اباہ اصداد کا ایک گھر یہاں ہی تھا تمہارے اس گھر میں وہ کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے بلکہ جب تمہارے پردادہ کو پتا چلا کہ ان کے گھر میں کوئی اور مخلوق بھی رہتی ہے تو انہوں نے ایک کمرہ ہمیں ہی دے دیا تھا جس میں ہم نے اپنا ٹھیکانہ بنا لیا تھا وہ ایک نیک دیر انسان تھے لیکن ان کی بدقسمتی کہ ایک روز وہ کہیں جا رہے تھے کہ ان کی سائیکل کے نیچے ایک جن زیادہ آ گیا وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا بس انہوں نے مل کر تیش میں آ کر تمہارے پردادہ کا خون کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گے لیکن میرا اباہ اصداد پر تمہارے پردادہ کے بہت سارے احسانات تھے اسی لئے ہم نے یہ وعدہ کیا کہ اس خاندان کے ایک ایک فرد کی حفاظت خود کریں گے تمہارے دادا جی کو بھی ہم نے ہی بجایا تھا بس اپنے خاندان میں میں واحد بچی ہوئی ہوں ابھی تک ورنہ دشمن تو کم نہیں ہے اور اب تمہاری حفاظت میری ذمہ داری میں شامل ہے لیکن اس کے لئے شرط یہی ہے کہ تم یہ گھر کسی بھی قیمت پر سیل نہ کرو اگر تم نے ایسا کیا تو ہم سے ہمارا ٹھکانہ چھن جائے گا جس کے بنا پر ہم لوگ بے گھر ہو جائیں گے اور جب ہم لوگ بے گھر ہوں گے تو تمہاری حفاظت بھی کسی قیمت پر نہیں کر سکیں گے وہ یہ ساری باتیں کسی علف لیلوی کہانی کی مانند سنائے جا رہی تھی اس کی آنکھوں میں جلتے بجھتے دیوں کی لوگ کو دیکھتے ہوئے ان میں ہی کھوتا جا رہا تھا کہ خود پر حیرانگی یوں ہو رہی تھی کہ میں پوری دنیا گھومنے والا ایک پری پر دل اس انداز میں ہار جاؤں گا کہ اس کی ساری باتیں ماننے لگ جاؤں گا خود پر حیرت ہو رہی تھی لیکن میں اسے سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں میں یہاں پر رہنا چاہتا ہوں ہمیشہ کے لئے تمہارے ساتھ مجھے کسی کا بھی ساتھ نہیں چاہیے سوائے تمہارے میں جذباتی انداز میں اس پری کا ہاتھ پکڑ کر سب کچھ کہنے لگا ایسے لگ رہا تو جیسے آسمان سے ستارے بھی مسکراتے ہوئے زمین پر آ گئے ہوں ہر چیز مسکراتی ہوئی نظر آ رہی میں جو کہ اس ملک میں کسی بھی قیمت پر آنے کے لئے تیار نہیں تھا اب یہاں سے کسی بھی قیمت پر جانے کے لئے تیار نہیں تھا میں نے فون کرتی نہیں لیکن وہ تھک گئی تھی وہ جانتی تھی کہ میں یہاں کسی لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہوں لیکن پری کے چکر میں پڑنے والی بات میں انہیں بتانا ہی نہیں چاہتا تھا کہ کہیں وہ میری دماغی توازن کھو جانے پر یقین ہی نہ کر بیٹھیں مجھے پاکستان میں رہتے ہوئے تین سال ہو گئے تھے اپنے اسی مکان میں ایک چھوٹا سا سکول کھول لیا ہے غریب اور نادار بچوں کے لئے جن کو مفتعلیم دی جاتی ہے اور ان سارے کاموں میں عرشمہ میرا بھرپور ساتھ دیتی ہے میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں نجانی کیوں محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا و معافی سے بیگانہ کر دیتی ہے ایک شام میں گھر واپس آئے تو پری کہیں بھی نہیں تھی بہت پریشان ہوا بہت ڈھونڈا پاگلوں کی مانن لیکن کہیں بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا ایک کاخص پڑا ہوا ملا کہ وجہت میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں لیکن اب مجھے حکم ملا ہے کہ میں واپس اپنے پرستان میں چلی جاؤں یہاں میری کچھ عرصے کیلئے ضرورت ہے لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں ہر لمحہ ہر وقت تم اگر چاہو تو واپس جا سکتے ہو کیونکہ میں آپ کچھ عرصے کے بعد واپس آؤں گے تم شادی کر لو کسی لڑکی کے ساتھ اس کی یہ باتیں میرے دل و دماغ پر ہتوڑے کی مانند لگ رہی تھی لیکن موٹے موٹے آنسوں کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا اس لئے عرشمہ کی جدائی میں پوری رات پڑی بیچینی سے گزری اگلے کچھ دنوں تک سکول کا انتظام محلے کے ایک استانی کے حوالے کر کے میں امریکہ واپس چلا گیا بہنیں میری آمد پر بہت خوش تھی بار بار شادی پر زور دے رہی تھی لیکن میں کچھ عرصے کے لیے تنہائی چاہتا تھا جو آپ سے واپسی پر سہل سمندر پر جانا ایک عادت سی بن گئی تھی ایک شام وہاں ایک لڑکی سے ملقات ہوئی وہ بالکل عرشمہ جیسی تھی ایک سے دو ملقاتوں میں شادی تک بات جا پہنچی تھی شادی والی رات جیسے ہی گنگر اٹھایا خوشی دیدنی ہو گئی کیونکہ وہاں دھلن کے روپ میں کوئی اور نہیں عرشمہ میرے سامنے بیٹھی تھی علماء میرے لئے کسی بھی بڑی خوشی سے کم نہیں تھا زندگی خوبصورت ترین ہو گئی تھی شادی کے دو سال کے بعد اللہ نے بیٹے سے نوازا عرشمہ نے ہی نام رکھا نوشین میری بیوی ہے لیکن عرشمہ محبت ہے جس نے ہر قدم پر میرا ساتھ بڑے اچھے انداز میں نبھایا میں نے نوشین کو آج تک کوئی تکلیف نہیں ہونے دی لیکن میں عرشمہ کی جگہ بھی کسی کو نہیں دے سکا میرا بائی گھر میں آج بھی وہ مالکن کی حیثیت سے رہ رہی ہے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے